اسرائیل اور ایران کے بیچ تناو بڑھتا جا رہا ہے بیتے ہفتے سیریا میں ایرانی کانسولیٹ پر ہوئے حملے کے بعد یہ تناو اور بڑھ گیا ہے اسی بیچ ایران نے دھمکے دی ہے کہ اب اسرائیل کے کوئی ابنسی سیف نہیں ہے ایران کے سپریم لیڈر ایات اللہ کھومینے کے ملیٹری ایڈوائزر جنرل راہیم صفوی نے کہا ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھی دوتاوہ سب سرکشت نہیں ہے اسرائیل پردھان منطری پیجامین نیتنی اہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کسی بھی اس طرح سے نپٹنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچائے گا یا نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرے گا ہم اسے بھی نقصان پہنچائیں گے اس کے ساتھ سیریا کی راجدھانی دمیشک میں کانسولیٹ پر ہوئے حملے کے بعد سے ایران بھڑکا ہوا ہے اس حملے میں ایران کے دو جنرل بھی مارے گئے تھے اس کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ ایران نے اس حملے کے لیے اسرائیل پر آروپ لگایا ہے ایران کا کہنا ہے کہ ایران ریولیو نیشنری گارڈ یعنی آئی آر جی سی کے مطابق اس حملے میں جنرل محمد ریجا جاہیدی کی موت ہو گئی تھی جاہیدی آئی آر جی سی کی قدس فورس کے اہم وقتی تھے انہوں نے دو ہزار سولہ تک لیبنان اور سیریا میں قدس فورس کو لیڈ کیا تھا اس کے علاوہ اس حملے میں جنرل محمد حادی حضریہ ہیمی اور پانچ انے افسر بھی مارے گئے تھے اس حملے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خومینئی نے کہا تھا کہ حملے کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ انہیں اپنے کیے پر پشتاوا ہوگا ایران کے ویدیش منتری حسین امیر عبداللہ ہیان نے کہا تھا کہ یہ انتراشتے سمجھوتے اور ڈپلومیٹرک نومرز کا اُلنگن ہے گازہ میں ناکام ہونے کے قارن اسرائیل کے پردھان منتری بیجامن نتنیہوں اپنا مانسک سنتھولن کھو بیٹھے ہیں راشتپتی ابراہیم رئیسی نے بھی کہا تھا کہ ایران چپ نہیں بیٹھے گا حالکہ اسرائیل نے اب تک اس حملے پر کچھ نہیں کہا ہے لیکن اس کے بعد سے ہی ایران اور ایران کے بیچ بھی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کے سمبھاوت حملے کو دیکھتے ہوئے ایران نے سبھی سینکوں کی چھٹی آرد کر دی ہے اس کے علاوہ ایران نے کئی اہم علاقوں پر جی پی ایس بھی بلوک کر دیا ہے جی پی ایس بلوک ہونے سے مسائلیں اور جون بھٹک سکتی ہے موسیقی